تو جی چلیں الحمدللہ صبح صبح اٹھ گئے ہم اور ناشتہ سب سے پہلے ہمارا جو ہے نا آج جو ہے وہ چائے اور پاپوں کے ساتھ ہے تو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو امیر ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و حافیت سے ہوں گے اور مدن میں ہوں گے تو میں بھی نہا کے آئے ہوں کیونکہ بھئی مجھے الرجی ہو گئی تھی تو جھول لے کے آئے تھا تھوڑا وہ پانی میں مکس کر کے اس کا تھوڑا سا مکسر بنا کے نا تھوڑا سا اوپر ڈالا ہے تاکہ جو الرجی والرجی ہے نا وہ ختم ہو جائے باقی ٹیبلیٹس بھی کھا رہا ہوں الرجی کے اور کچھ یہ بھی تو یہاں ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہوئے ناشتہ ورکشتہ کر رہے ہیں بھئی ان کا سکول بھی اوپن ہو گیا لیکن ابھی ان کا سکول کا جو ہے نا کچھ بند نہیں رہا کچھ بکس وغیرہ خریدنی ہے تو اور ابو بکر کی وردی بھی خریدنی ہے یعنی یونی فرم تو انشاءاللہ تو وہ بھی خریدیں گے اور اس کو سکول بھی بھیجیں گے تقریباً سکول کھل گئے لیکن کھلا ایسا ہے کہ آٹھ نو بجے جاتے ہیں پھر دس گیارہ بجے بارہ بجے چھوٹی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ابھی اس کا سکول کا بھی بندوبست کرتے ہیں انشاءاللہ ڈاشے ہوجی جاؤئیں آٹھ بجے جاتے ہیں آئیسے یہ نیbabی صحیح سے نہیں پندرہ اگرس کے بات دیا سہی سکول کے بعد کھلیں گے بھی بھی سکول نہیں پندرہ اینکی کو پندرہ اگرس کے بات دیا چودہ یعنی چودہ پندرہ اگرس کے بعد کھلے گے لیکن اب پتہ چل رہے ہیں میرے سکول کھول گیا ہے لیکن کیا بولتے ہیں ٹائیم تھوڑی سی کم ہے اور ابھی یہ لوگ ہاں سکول جانے ہاں آپ نے جانے نا اچھی بچی ہے میری آپ نے جانے ہاں ہی ڈرام ہے روز مجھے بولتا ہے جلدی کرو بردی لے دو میں نے سکول جانے ہاں بھی بول رہا ہے نہیں کیا کہ لینے بھئی یونی فارم اور کیوں نے نا ہے اور جوتھی اور بکس بک سنی ہے بھئی اس کی بکس بھی یونی فارم اور کھوڑے سوار سی جیشتہ ہو چہ лож انشاءاللہ جددو بھی کریں گے اور ان کو میجیں گے چلو بھئی اب ناشتہ کر لو کتی ہاں بھئی اس کے کام چیک کریا صبح دین چائے اور پاپوں کے ساتھ انجوائے کر رہی ہے بھی گولو گولو کیا ہوا کیا ہوا کچھ نہیں یہاں ابوبکر اور انائے کے سکول تو یہاں پتہ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ بکس وغیر ہیں یا نہیں ہیں تو میں واپس جا رہا ہوں سر کو مل لیا اور سر کو میں نے ایڈوائز دیا کہ بھئی ایک ویٹس اپ گروپ ہی بنا لو جس میں بہت میں نے ویٹس اپ گروپ بنایا تھا لیکن اس کی آگے چل کے میں کہانی بھی بتاتا ہوں کہ یہاں سے جلتے ہیں پھر ویٹس اپ گروپ بنایا تو اس کی کیا کہانی تھی میں نے بھی میں گھر آگیا میں نے کہا بھئی سر جی تو ویٹس اپ گروپ ہی بنا بنا لیتا ہے کچھ کر لیتا ہے آپ بتا دیجیا کریں سکول کب کھلنے والے ہیں کیونکہ میں جب ملا تھا انہوں نے کہا تھا بھئی جیسے سب کھلیں گے نا چودہ پندرہ تاریخ کو تو ویسے ابو بکر لوگوں کا بھی کھلے گا تو میں اس حساب سے تھا اور ایک تو یہ کام مام کرائے نا تو اب پھر صبح آپ لوگ بھولو گی بھئی جس نے فنڈ بھی نہیں ہونا تو میرے سپر چیٹ آن ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ بھیجیں تاکہ بیسی گالیاں والیاں کھا رہا ہوں چلیں کم سے کم آپ آپ لوگ اب کچھ سوچیں کہ بھئی آپ کا بھئی گالیاں والیاں کھا رہا ہے تو فنڈ بھنڈ تو بھیجا کریں سپر کیٹ آن ہے سپر سٹیکر آن ہے سب کچھ آن ہے بھیجا کریں تاکہ میں گالیاں کھاتے ہوئے بھی اچھا لگوں ایسے مفتی لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں سکول کھل گئے ہیں اچھا تو سر بولتے ہیں میں نے ویڈس اپ گروپ بنایا تھا اور اس گروپ میں یہ سین تھا کہ بھئی عورتیں جو ہے نا میں یعنی جیسے عورتیں وغیرہ ایڈ کی تھی انہوں گھر کے عورتیں تھی تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے تو بھولتے ہیں پھر میں نے کسی کو ایڈی نہیں کیا اس گروپ میں تو میں نے کہا آپ اونلی ایڈمن والا کر دیتے ہیں ورثب پہ فیچر ہے نا کہ بھی اونلی ایڈمن سر بھیجے تو کہتے ہیں انشاءاللہ بنائیں گے تو ابھی میں نے انہیں کہا ہے کہ بھئی دیکھیں میرے پاس ابھی تھوڑا تھا گھر کے کام معام کروایا ہے تو صبح بچوں کو بھیج دوں گا آپ جینب بکس مغیرہ تو اس نے کہا کوئی بچوں کو کر رہا ہے تین ہزار کی آئیں گی میں وہ لے کے دے دوں گا ان کو صبح دے دیں گے پھر بعد میں ہم کر لیں گے میں نے کہا 800 کے کوئی بات نہیں ہے ایسے کر لیں گے تو ابھی یعنی صبح سے سکولی بھی یہ لوگ جائیں گے ٹھیک ہے بھڑ دوں گیا ابھی جائے رہاں وہاں لگی ہوئی ہیں صفائی کرنے میں تو چلتے ہیں ان کی ہیلپ کراتے ہیں پہلے یہ میں ہم نے جو تھا نا شوکس ٹائپ کا یہ ہی در رکھا ہے میں اس حق میں نہیں ہاں کھل گئے اور بھئی بس کر صبح سے نارے سارا شیمپو سارا سابون خراب کر دیا شکل تو ویسے دو منٹ بعد پھر ویسے کر لوگے تو بھئی یہ میں یہاں رکھنے کے حق میں نہیں تھا لیکن وائی بولتی ہے نہیں بھئی اس کو یہاں رکھیں گے کیونکہ کوئی برتن وغیرہ جیسے پرانے ہوتے ہیں کوئی چیز رکھنی ہوتی ہے تو اس لئے تو بھئی اس کو ابھی اٹھا کہ پھر سے یہاں اندر میں میں بول رہا تھا نہیں یہ ہونا چاہیے تو بولا نہیں بھئی ریت وغیرہ رکھتے ہیں برتن دھونے کے لئے تو جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ریت جو ہے برتن جب زیادہ خراب ہوں یا کالے ہوں تو تھوڑی سی ریت ڈال کے نا ان کو دھویا جاتا ہے تو ابھی جو ہے نا آج مجھے بہت سارا کام کرنا ہے تو یہ پوری جگہ دیکھیں بلکل گندی بھی پڑی ہے دوسرا مرگیوں کا جو یہ اندر کا چین تھا نا وہ بھی خراب ہوا پڑے وہ بھی صاف کرنا ہے تو آج مست مول مٹھے چول ہو کے نا انشاءاللہ آج کر لیں گے لیکن مسئلہ یہ کہ صبح صبح مجھے الرجی ہو گی تھی تو میں نے نہا لیا کپڑے چینج کر لیا اب سوچروں کے بھی پھر شام کو پھر کپڑے چینج کرنے پڑیں گے تو سوچروں کچھ کپڑے ایسے دیکھتا ہوں کوئی پرانے پڑے وہ پہن لیتا ہوں تاکہ یہ کپڑے خراب نہ ہو یہ دو تین دن تو کم سے کب انسان پہنے باقی یہ سارا سامان جو ہے نا آج یہ کباریاں کو دے دیں گے ایسے کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ مست مول مٹھے چول والا سین یہ جو ہے نا ہمارا کیا بولتے ہیں ریزیڈنٹ پرمیٹ تھا سعودی عرب کا تو آج میں دیکھ رہا تھا اسی تو اس میں سے یہ نکلے کیا بولتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سارے پیپر پیپر اور سب چیزیں میری ریپورٹ ہے جب میں بحرین کے ایدھا نا طبیت خراب ہو گی تھی تو شفال جزیرہ میڈیکل سٹور تو یہ وہاں میڈیکل سینٹر کے تو یہ دیکھیں مجھے انہوں نے ٹیبلٹس فغیرہ لکھ کے دیتی اور یہ چیزیں یہ میری ریپورٹ جو الٹرا ساؤن میں واپس آکے میں نے کرایا تھا سارے یہ پیپر آج چیک کہیا جا رہے ہیں بھئی یہ کہ یہ بھی میری ریپورٹ ہے امرجنسی ڈسچارج واو یہ میری امرجنسی ڈسچارج کی وہاں کی سارا دن اس کا ویٹ کرتے رہے ہیں کہ بجلی آئے گی تھنڈا ٹائم ہوگا باہر کی صفائی کر لیں گے اور بجلی آ رہی ہے بھئی کیا ٹائم کو دو بج کے پچاس میل پہ اب بھئی کیا بندہ آبی دو بج کے پچاس میل پہ یہ دھوپ چیک کریں اچنی دھوپ کیا صفائی کریں گے سب سے پہلے یہ سفائی کر لی جائے تو بھئی یہ بہت گھنڈا ہوا پڑے کیونکہ چونستری تھے گھر میں اور اس کے علاوہ کیا بولتے ہیں پھر آپا لوگ آگئے تو میں سفائی نہیں کر سکا تو سبا سبا نہایا بھی تھا پھر سے چلے نہا لیں بھئی کیونکہ نہایا ایسے تھا کہ میں نے پورا اپنی نا ڈیٹول ڈیٹول لگا کے پورا ہے بھینکل فریش ہوا تھا کہ بھئی ابھی کوئی جب گندہ کامی مجھے نہیں کرتے ہیں لیکن پھر سے ہی جارا گیا ابھی اس سے مجھے بھی الگی ہوتی ہے تو چلے ڈیٹول پڑا ہوئے پھر سے نہا لیں گے ڈیٹول کے ایک دوا کٹانوں جو ہے نا مکت ہو جائیں گے مکت تو ابھی جیسے ہی پڑی کی دھوپ کا مجھے نا میں نے کہا یہ دلی جاتے سفائی کر لوں تو یہ بارش کی پانی کی وجہ سے نے پورا جمع ہوا ہے چلے ابھی شفائی کر لو پھر آپ کو لکھاؤں گا ابھی میں دکھا بھی نہیں سکتا بہت ہی رہو ہوا پتا ہے ابھی تم نے گندہ کر دیا ہاں یہ فرشی تم نے گندہ کر دیا کون تھا؟ یہ بھارلا سینڈ kilogram پوری صفائی جو نے کمپلیٹ ہوگئی یہاں کی ٹھیک ہے یہ بھی دھوکے پانی شانی بھر کے رکھ دیا اب بس اس کو تھوڑا سا پانی مارنے یہ باہر مار دوں گا اور کچرا وچرا جو تھانا وہ پہلے اس میں کٹھا کیا ہے باقی تھوڑا تھوڑا جو کچرا نہیں آرہا تھا وہ یہاں سے ایسے باہر پھینک دیا ہے ابھی آگے کئی بھی صفائی کرنی ہے لیکن فیلحال جیسے بچے سو رہے ہیں اور وائل جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ اور یہ جگہ ساف کرنے پھر اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ الحمدللہ میں سبزی لیا ہے تھا اور نہانے والا سین جو ہے نا کچھ ایسے میں نے کیا کہ کپڑے پینے میں نہا لیا تھا تھوڑا سا میں نے کہا فریش ہو جاؤں گا تو یہ جو ہے نا یہ کلیر ہو گیا تھا ہمارا کام باقی جو ہے نا یہ تو کل بیچیں گے انشاءاللہ پھر اٹھ جائے گا باقی جو ہے نا یہ جگہ جو ہے نا بہت گندی ہے تو کافی سارا کچرا پڑا ہے تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ بائک لے ہوں وہاں کھڑی کر دوں اور جلدی جلدی یہ جو ہے نا کچرا کٹھا کر لوں باقی پھینکنے کا بعد میں دیکھیں گے کیونکہ یہاں بھی بہت سارا کچرا پڑا ہے یہاں سے جو نکل ہے وہ بھی تو ابھی دیکھتے ہیں تنگا وغیرہ یہ کی لوڈ کروں گا اور میں کہتا ہوں پھینک کیا جاؤں گا یہاں جو ہے نا میں نے آگ لگا دیئے تاکہ کچرا وچرا جو ہے نا سارا جل جائے پھر صبح جو ہے نا یہ سوک جائے گی تو یہاں سے کچرا وچرا اٹھا گئے جو ہے نا پھینک دوں گا تو نہیں بس آپ کو نہیں دیکھانا آپ نے بال نہیں بنائے ہوتے ایسے ہی گھوم رہی ہوتی ہو مدنی بھائی آگئے تھے تو کھانا بن گیا تھا ہمارا روٹی بھی آج گھر پہ بنائی ہے تو آج سبستوری بنی تھی تو بھائی کو کھانا بھی دیتے ہیں اور ٹھنڈا پانی بھی ساتھ میں دیتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں ہم لوگ پھر جا رہے ہیں آپ کی بھائی بھی کا پھر سے چیک اپ کرانے تین دن ڈیلی ہمیں جانا پڑے گا تو فیلحال جو ہے نا پانی دیتے ہیں پھر اس کے بعد چلتے ہیں اپنے کام سبب سوائیب کی طبیعت چیک اپ کرا کے ہم واپس آئے ہیں اور یہ بچہ جو ہے نا لڑ رہے ہیں مجھ سے اور یہ بچہ جو ہے نا ناہد ہو کے ابھی ریڈی ہو گیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ صبح جو ہے نا یہ سکول جائیں گے انشاءاللہ ہاں بھو بکر صبح سکول جانے سیدھا ہو جاؤ جاؤ گے نا سکول وہ والے میں وہ والے میں کون سے وہ والے میں ہائی سکول میں نہیں ابھی دیر ہے ہائی سکول میں ابھی دیر ہے ابھی یہاں تو نرسری تو پڑھو اور گولو بھی انشاءاللہ جائے گی صبح کیا بولتے ہیں گولو جائے نا بھئی یہ دیکھیں آج کل یہ بڑی نوٹی نوٹی تھی گوگئئئے